اسلام علیکم ویڈیو فینڈز میں آپ کو ری سیلر کے بارے میں بتاؤں گا اگر آپ بھی ری سیلر بننا چاہتے ہیں آپ کو بننا چاہیے نہیں اور کون کون سی مارکیٹ میں جو ہے وہ ری سیلر اپلیکیشنز لانچ ہوئی ہیں اس کے علاوہ ری سیلر اپلیکیشن کا جو ہے وہ میکنیزم کیا ہوتا ہے کس طرح یہ جی اپلیکیشنز ورک کرتی ہیں اور کیسے ہم نے کسٹمرز لانے ہوتے ہیں اور کیسے ہم نے کسٹمر تک جو ہے وہ آڈر دلیور کرنا ہوتا ہے اسی چینل پر میں ایسی انفارمیٹنگ ویڈیوز پوسٹ کرتا رہتا ہوں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ آنے والی دنوں میں ایسا ہیل فل کنٹنٹ آپ کو اسی چینل پر ملتا رہے گا فرسٹ اوفر میں بات کر لیتا ہوں ری سیلر کے بارے میں نام سے آپ کو ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کوئی پروڈکٹ اپنی ری سیل کر رہے ہیں استی 씨가 تمنل ہیں سیلر کی پروڈکٹ کو کس acontec changing سابس سیل کر رہے ہیں اب ری سیلر کے بھی دو ٹائٹ ایٹس آجاتی ہیں ایک کہ افلی ایچی میرا فل کنٹنگی ہزے پروڈکٹ ٹائٹس پرسنٹ ہے موبائلز پر 3 پرسنٹ ہے ایسی جیسے کٹیگریز چینج ہوتی رہتی ہیں اتنے پرسنٹ اس کی انکریز ہوتی رہتی ہے ان کی لیمٹ ہوتی ہے کہ اتنے پرسنٹ آپ کو کمیشن دیا جائے گا جب آپ کا پروڈکٹ سیل ہوگا اس کے بعد ون منت کے اندر آپ کی پیمر جوا وہ بینک میں ٹرانسفر کر دی جائے گی لیکن ری سیلر میں یہ والا فرق ہوتا ہے جیسا کہ مرکز ایپ انڈیا کی بات کریں وہاں پر میشو ایپ بگ شیک پاکستان میں بھی لانچ ہوئی ہیں اور بہت ساری ری سیلر اپلیکیشن آ رہی ہیں لیکن میرے حساب سے اچھی اپلیکیشن مرکز ایپ ہے کیونکہ اس اپلیکیشن پر یہ ہے کہ آپ نے کسٹمرز لانے ہیں وہ ڈیفرنٹ مارکٹنگ کر کے آپ لاؤگے ڈیفرنٹ پیلی فارم سے لاؤگے ڈیفرنٹ گروپ سے لاؤگے آپ اپنی اس پروڈکٹ کو کسی گروپ میں شیئر کر دو اس گروپ میں سے جتنے بھی کسٹمرز آئیں گے وہ اگر کہتے ہیں کہ مجھے اولی پروڈکٹ چاہیے آپ اپنی کمیشن رکھ کے اس پروڈکٹ کو سیل کر سکتے ہو ایفلیت مارکٹنگ میں میں نے تو آپ کو بتایا اگر تھاؤزنڈ روپیس کی پروڈکٹ ہے وہ اگر کہتے ہیں آپ کو فائی پرسنٹ تو آپ کو فیفٹی روپیس وہ دے دیں گے لیکن ری سیلر اپلیکیشنز میں اگر کوئی تھاؤزنڈ کی پروڈکٹ ہے تو آپ اسے فیفٹین ہنڈڈ کی سیل کرتے ہو تو وہ فائی فنڈڈ جو آپ کا کمیشن ہے وہ آپ کو پورا ملے گا ری سیلر اپلیکیشنز میں یہ کوئی ان کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی کہ آپ اتنا زیادہ زیادہ کمیشن لے سکتے ہو ری سیلر میں انہوں نے پروڈکٹ کی جو ہوتی ہے نا وہ ایکچول پرائز بتائی ہوتی ہے اس سے اوپر جتنی آپ پرائز ایڈ کرتے جاؤگے آپ جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ کسٹمرز کے ساتھ شیئر کر سکتے ہو اب یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ کس طرح ہم نے آڈر ڈلیور کرنا ہوتے ہیں انڈ کس طرح وہ سیٹن کرتے ہیں اگر ریٹرن کرنا ہو کیا سارا پرسیجر ہے مرکز ایپ سے ریلیٹر میں آپ کو بتاؤں ان کا میکنیزم کچھ ہی طرح سے ہے جیسا کہ آپ OLX پر ایڈ لگاتے ہو اپنے گوگل پر ایڈ چلاتے ہو اس کے علاوہ آپ یوٹیوب پر ایڈ چلاتے ہو اپنے کسی بھی پلیٹ فارم سے وٹس ایپ سے فیس بوک سے کوئی کسٹمر لے آتی ہو آپ اپنا ٹک ٹاک سٹینڈ مرکز ایپ سے اٹھا کے اس پہ لگاتے ہیں فیس بوک پہ شیئر کرتے ہیں پوسٹنگ کرتے ہیں کوئی آنکو کہتا ہے کہ مجھے یہوالا ٹک ٹاک سٹینڈ چاہیے اب آپ کیا کرتے ہو مرکز ایپ پہ آپ نے جانا ہے وہاں پہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اپنے ٹک ٹاک سٹینڈ کو اپنے سیلیکٹ کرنا ہے اس سے کلر سب کچھ آپ نے ویریفائی کرنا ہے اور آپ نے پروڈکٹ جو ہے وہ اس کی کمپیی ڈیٹیل وہاں پر پروائیڈ کرنے کے بعد جس کسٹمر کو آپ نے سینڈ کرنا ہے اس کے آپ نے ڈیٹیل پروائیڈ کرنا ہے اب ڈلیوری چارجز کی بات کریں ڈلیوری چارجز ویری کرتا ہے لکیشن سے لوکیشن کہ آپ کی لوکیشن کسی سیٹی سے ہے لہور سے کرچی سے ہے اس کے حساب سے یہ اپلیکیشن والے 150, 100, 200 زیادہ جو ہے وہ delivery charges نہیں ہوتے وہ جب delivery charges کے اندر add کریں گے آپ نے یہ چیز کا دھیان رکھنا ہے جب آپ product کسی جگہ پہ بھی marketing کریں گے تو آپ نے ساتھ یہ بتانا ہے کہ delivery charges آپ کو الائدہ سے دینے پڑیں گے آنے والی دنوں میں میں ایک ویڈیو بناوں گا بہت زیادہ informating ہوگی اس کے اندر میں آپ کو complete delivery charges والی چکر سے بچنے کا طریقہ بتاؤں گا اس میں میں آپ کو ایک store بنانے کا طریقہ بتاؤں گا وہ link آپ نے اپنے customers کے ساتھ شیئر کرنا ہے جو بھی customer وہ product buy کرنے کے لیے آئے گا تو اس کو delivery charges شو ہوں گے کہ یہ والی product کے اتنے delivery charges ہیں اور اتنے دنوں کے اندر مجھے deliver ہو جائے گی وہ والی information customer کی جو آپ لے لیں گے وہ آپ نے مرکز app پہ put کرنی اور customer کو order deliver کر دینا ہے اب کیا ہوتا ہے جب آپ مرکز application پہ customer کی complete information اس کا address اس کا mobile number provide کر دیتے ہیں تو مرکز app کیا کرتے ہیں اس number پر call کرتے ہیں اور ان سے verify کرتے ہیں کیا آپ نے یہ order place کیا ہے مرکز app پر کیا یہ آپ لینا چاہ رہے ہیں یا نہیں وہ اگر کر دیتا ہے verify یہ میں نے product لینی ہے تو مرکز app اس کو pack کریں گے then اسے transfer کر دیں گے اب جب اسے product جو وہ deliver ہو جائے گا اگر اسے کوئی problem face ہوتی ہے تو وہ مرکز app والوں کو return کروا سکتا ہے اگر اس کی guarantee available ہوئی تو اگر وہ receive نہیں کرنا چاہتا تو وہ اسے return کر سکتا ہے اس میں attention لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے product جب اس کو deliver کروا دینا جب product customer کو deliver ہو جائے گا اس کا جتنا بھی percent commission ہوگا جتنا بھی آپ نے اپنا commission لگایا ہوگا وہ commission آپ کے account میں پورا پورا آپ کو transfer کر دیا جائے گا اب یہاں پر بات آ رہتی ہے کہ reseller سے seller best ہے یا reseller best ہے اس سے related میں آرڈی ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ کے پاس investment ہے تو آپ seller بنیں کیوں مرکز app والے دیکھیں جو product اپنی upload کر رہے ہیں انہوں نے اپنی product کے اندر بھی commission رکھا ہوگا اب دیکھیں آپ بھی commission اپنا ایڈ کریں گے انہوں نے بھی commission ایڈ کیا اور جب customer delivery charges بھی دے گا اسے product بہت زیادہ مہنگی پڑ جائے گی اگر آپ seller بن کے خود product کسی market place پر sale کرتی ہو offline sale کرتی ہو یا پھر کسی دراز کے اوپر amazon کے اوپر اپنا seller account بنا کر sale کرتی ہو اسے customer کو بھی یہ benefit ہوتا ہے کہ اسے product جو وہ کم price میں دیکھنے کو مل جاتی ہے اگر آپ کے پاس اتنی investment ہے کہ آپ جو ہے وہ خود سے اپنا seller account بنا سکتے ہیں پھر جو ہے وہ آپ market میں اپنی products کو share کر سکتے ہیں تو آپ seller بنیں reseller میں یہ tension نہیں ہوتی product deliver ہوا نہیں ہوا customer کیسے آئیں گے order آگیا product نہیں ہے کیا کریں reseller میں آپ کو product لینے کی tension ہی نہیں ہوتی سب کچھ company والے خود manage کرتی ہیں آپ نے share کرنے customers لانے ہیں اور ان کو جو ہے وہ اپنا commission آکے product deliver کر دینا ہے اس کے علاوہ مرکز application سے related میں completely ویڈیو بنا چکا ہوں کس طرح آپ نے مرکز app کو use کرنا ہے کس طرح آپ نے customer کو order deliver کرنا ہے تقریباً 15 سے 20 منٹ کی ویڈیو ہے اگر آپ وہ watch کر لیتے ہو آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ help ملے گی اس کے بعد آپ اچھا خاص اپنا business start کر سکتے ہیں اگر اس application سے related اگر آپ کو کوئی question ہو تو آپ نیچے comment کر سکتے ہیں reseller سے related کوئی بھی question ہو تو آپ نیچے comment کر سکتے ہو ویڈیو اچھا لگی تو ویڈیو کو لازمی سے like کیجئے گا ملتے ہیں next information video کے ساتھ تب تک لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ